آج بادل اوڑتے ہوئے جا رہے تھے ان میں سے ایک بادل تو بہت ہی زیادہ کمجور تھا اور وہ بہت ہی بڑا ہو چکا تھا اس سے تو اوڑا ہی نہیں جا رہا تھا وہ اپنے دوسرے بادلوں سے کہتا ہے ارے ارے رکو رکو مجھ سے اوڑا نہیں جا رہا میرے اندر اتنی پاور نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر اوڑ سکوں آپ لوگ کچھ دیر ٹھہرو ہم لوگ یہاں پر کچھ دیر ارام کرتے ہیں ارے بڑے اور کمجور بادل تم تو ہر وقت ہمارا ٹائم زیادہ کرتے رہتے ہو ہمیں رکنے کا ٹائم نہیں ہے ہمیں سلسل اپنا سفر شروع رکھنا چاہیے اسی لئے ہم لوگ کال صبح ہوتے ہی ساگر کی طرف پہنچیں گے اگر ہم یہاں پر ٹھہر گے تو ہم کال تک ساگر نہیں پہنچ سکیں گے ہاں ہاں یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے تم بڑے بادل تم ہر وقت ہمارا ٹائم ہی زیادہ کرتے رہا کرو اب یہاں پر ٹھہرنے کا ٹائم نہیں ہے چلو چلو اب ہمیں سفر شروع کرنا چاہیے ارے میرے بادلو رکھو تو صحیح مجھ سے زیادہ زیادہ اڑا نہیں جا رہا تم کو میری بات کیوں سمیں نہیں آ رہی ارے اگر تم سے اڑا نہیں جاتا تو تم ایسا کرو کہ یہاں پر ہی ٹھہرو ہم لوگ چلتے ہیں تم یہاں پر ہی ٹھہر کر کچھ در ارام کر لو ہمارے پاس ارام کرنے کے لئے ٹائم نہیں ہے ارے جب میں تمہاری طرح کا تھا تو میں تمہیں دونوں کو اپنے اوپر بٹھا کر ساگر کی طرف جاتا تھا اب میں بودا ہو چکا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اوڑ نہیں سکتا بلکہ میرے اندر اب اتنی پاور نہیں ہے اور تو اور میرے اندر اتنا پانی بھی نہیں جس کی وجہ سے میں اوڑ کر ساگر کی طرف جا سکوں آپ دونوں ایسا کرو کہ تھوڑا تھوڑا پانی مجھے پلا دو تاکہ مجھ میں بھی تھوڑی سی تاکیت آ جائے اور میں بھی تمہارے ساتھ اوڑ سکوں ارے تم کو آنا ہے تو آؤ ورنہ نہیں تو یہاں پر ہی ٹھہرو پھر وہ دوسرے دونوں بادل ایسا کرتے ہیں کہ وہ بوڑے اور کمجور بادل کو وہاں پر ہی چھوڑ کر وہاں سے چل پڑتے ہیں وہ بوڑا اور کمجور بادل تو بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے اسے اپنے دوسرے بادلوں پر بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ انہیں اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ ساتھ ہی ایک پیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ بیٹھ کر کچھ دیر ارام کرنے لگتا ہے کھل رہے تھے وہ بادل ان بچوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے وہ بچے ککو جگو اور کبلو تھے وہ سب ہی وہاں پر بیٹھ کر کھل رہے تھے ککو کے پاس تو کھلنے کے لیے کھلونا نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ایک کھلونا خرید سکے جگو جگو کے پاس ایک ایروپلین تھا اور ببلو ببلو کے پاس ایک چھوٹی سی ٹیکسی کار تھی جس کے ساتھ وہ دونوں کھل رہے تھے ککو تو ان کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا پھر ککو اپنے دوستوں سے کہتا ہے جگو میرے دوست تم اپنے ایروپلین تھوڑی دیر مجھے دکھاؤنا میں بھی تمہارے ایروپلین کے ساتھ اچھا ارے ببلو میرے دوست تم ایسا کرو کہ تم مجھے اپنی کار دکھاؤنا میں تمہاری کار کے ساتھ کھلنا چاہتا ہوں ارے ارے نہیں نہیں میں تمہیں اپنی کار نہیں دکھانا چاہتا کیونکہ میں نے اپنی کار تڑوانی نہیں ہے اگر تم نے کار توڑ دی تو تم نے مجھے واپس لے کر نہیں دینی اس لئے میں تمہیں کار نہیں دوں گا پھر وہ دونوں ایسا کرتے ہیں کہ وہ کوکو کو اپنے کلونے نہیں دیتے جگو اور ببلو وہ دونوں تو کوکو کو جلانے کے لیے ایک دسرے کے ساتھ خوشی خوشی میں باتیں کرتے ہیں ارے ببلو میرے دوست میرا ایروپلین ایک بار چابی دبانے سے پورے پانچ کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے آتا ہے میرے دوست میری ٹیکسی کو بھی ایک بار چابی لگانے سے پورے جنگل کو گم کے آتی ہے میری کار تو بہت فاسٹ ہے ارے میرے دوستو اگر آج میرے پاپا جندہ ہوتے تو میں بھی اپنے پاس ایک اچھا سا کلونہ لے کر کھیل رہا ہوتا کیونکہ میرے پاپا نہیں اس لئے آپ مجھے کلونے نہیں دے رہے تاکہ آپ کے کلونے خراب نہ ہو جائیں کہیں ہاں ہاں کوکو تم بلکل ٹھیک ہے رہی ہو تم تو ایک گریب ہو اور گریب ماں کے بیٹے ہو ہم تمہیں اپنے کلونے نہیں دیں گے گریب کہیں کا آ جاتا ہے پتہ نہیں کہاں سے ہمارے ساتھ کھیلنے کے لئے جا کر اپنی ممہ سے کہو کہ وہ بھی تمہیں کلونہ لے کر دے آخر وہ تمہیں لے کر کہاں سے دے گی وہ خود بھی گریب ہے اور تمہیں کہاں سے لے کر دے اتنا کہتے ہوئے وہ دونوں وہاں سے اڑ کر چلے جاتے ہیں پھر کوکو وہاں پر بیٹھ کر رونا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی گریب تھے اس کے پاس کھیلنے کے لئے کلونے نہیں تھے پھر وہ بادل اس چھوٹے سے بچے کوکو کو بیٹھ کر دیکھ رہا تھا جب وہ بادل کوکو کو دیکھتا ہے تو بادل بھی کوکو کے پاس آ جاتا ہے اور وہ آ کر کوکو سے کہتا ہے ارے میرے بچے تم کیوں رو رہی ہو یہ بچے تمہیں چھوڑ کر کیوں گے ارے بادل جی یہ سب بچے مجھے کہتے ہیں کہ تم ایک گریب ہو اور گریب ماں کے بیٹے ہو تمہارے پاس پیسے نہیں کہ تم مارے جیسے کلونے خرید سکو میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے اپنے کلونے دکھاؤ میں بھی کلونوں کے ساتھ کھلنا چاہتا ہوں لیکن انہوں نے مجھے کھلنے کے لئے اپنے کلونے نہیں دکھائے جب بادل اس ککو کی بات سنتا ہے تو بادل کو بھی اس ککو پر بہت ہی دیا آ جاتا ہے اور وہ بادل ککو سے کہتا ہے ارے میرے دوست جیسا تمہارے ساتھ ہوا ہے ویسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا ہے میرے بھی دوست مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ تم بڑے ہو چکے ہو تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ تم اٹھ سکو تم اس لئے یہاں پر ہی کھہرو وہ مجھے دیکھو یہاں پر ہی چھوڑ کر چلے گئے ہیں لیکن تم گبراؤ نہیں میں تمہارا دوست ہوں میں تمہیں بہت کچھ دوں گا کیا واقعی بادل انکل کیا واقعی تم میرے ساتھ دوستی کرو گے آپ اچھا اگر آپ میرے ساتھ دوستی کرو گے تو میں تمہیں بہت کچھ اپنے گھر سے کھچھے چھے بوجھن کھلاوں گا ارے نہیں نہیں بچے مجھے بوجھن نہیں چاہیے مجھے بس پانی چاہیے کیونکہ مجھے بہت پیاس لگی ہے اگر مجھے آج پانی نہ ملا تو میں شاید مر جاؤں تم ایسا کرو کہ مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو اچھا بادل انکل آپ یہاں پر ہی ٹھہرو میں گھر جا کر اپنی ممہ سے کہتا ہوں اور میں اپنی ممہ کو ساتھ لے کر آتا ہوں ہم آپ کو پانی پلاتے ہیں پھر ککو وہاں سے واپس اپنے گھر جاتا ہے اور جا کر اپنی ممہ سے ساری بات بتاتا ہے کہ وہاں پر ایک بادل انکل آئے ہیں جن کو پانی کی ضرورت ہے ککو اور اس کی ممہ وہ دونوں پانی لے کر وہاں پر چلے آتے ہیں اور وہ آ کر بادل کو پانی پلاتے ہیں جب بادل تھوڑا سا پانی پی لیتا ہے تو بھی بادل میں تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے پھر بادل ان دونوں سے کہتا ہے ارے میرے دوست تم کتنے اچھے ہو تم نے میری مدد کی اچھا اب مجھے چلنا چاہیے آپ نے اب ساگر کی طرف جانا ہے ارے نہیں نہیں انکل آپ کہاں پر جا رہے ہو آج آپ میرے پاس میرے گھر میں ہی رہو گے نہیں نہیں میرے دوست میں آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتا کیونکہ میرا سفر بہت لمبا ہے آپ نے مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیا اب میرے اندر طاقت آ چکی ہے اب میں اٹھ سکتا ہوں میں اتنا سا اٹھ سکتا ہوں کہ میں اٹھ کر نبی تک جا سکتا ہوں ارے نہیں نہیں انکل آپ کل چلے جانا آج آپ لوگ ہمارے گھر میں رہو کیونکہ ہم آپ کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں ہاں ہاں بادل بھئیہ اگر میرا بیٹا آپ کو زد سے کہہ رہا ہے تو آپ لوگ یہاں پر ہمارے گھر میں رہو کیوں نہیں رہ رہے آپ ہمارے گھر میں اچھا اگر آپ لوگ زد کرتے ہو تو چلو پھر میں آپ کے گھر میں رہتا ہوں آج رات پھر میں آپ کے پاس ہی رہوں گا پھر بادل ککو اور اس کی ممہ وہ ساو واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں جب وہ واپس اور اس کا بیٹا جگو وہ دونوں بھی تھوڑی دیر کے بعد آ جاتے ہیں اور آخر گری کلی سندری چلیہ سے کہتی ہے اے رہے سندری دیکھو تمہارے بیٹے نے میرے بیٹے جگو کا ایر اپنے ان خراب کر دیا ہے تم اپنے بیٹے کو کیوں نہیں سنبھال دی اے رہے نہیں نہیں گوری بہن میرا بیٹا ککو ایسے کام نہیں کرتا جیسے آپ نے کہا ہے میرے بیٹے ککو نے اپنے کھلونے کو کیوں خراب کرنا تھا ارے ایمٹی میں جوس نہیں بول رہا ککو نے خود میرے ایروپلین کو خراب کیا ہے مجھے پتا ہے میں یقین تو آپ اپنے بیٹے ککو سے پوچھ لینا میں نے اسے کہا بھی تھا کہ میں نے تمہیں اپنا کھلونہ نہیں دینا اس نے میری بات تو مانی ہی نہیں اور اس نے میرے کھلونے کو خراب کر کر مجھے دے دیا ہاں ہاں سندری تمہارا بیٹا بہت شرارتی ہے تم اپنے بیٹے کو سنبھال کر رکھو ورنہ کسی دن دو تھپڑ لگاؤں گی میں آپ کے بیٹے کو اچھا گوری بہن میں مالنے چاہوں کہ میرے بیٹے ککو نے ہی یہ کام کیا ہوگا اب آپ لوگ ایسا کرو کہ ہموش ہو کر سلے جاؤ آئندہ میرا بیٹا ککو آپ کے بیٹے کے ساتھ نہیں کھیلے گا میں اپنے بیٹے کے حیثے کی مافی مانگتی ہوں آپ سے ہاں ہاں اپنے بیٹے کی مافی مانگ لو اور آئندہ سے میرے بیٹے کے ساتھ تمہارا بیٹا کھیلنا نہیں چاہیے اگر مجھے نظر آیا تو تمہارے بیٹے کے پانک توڑ دوں گی میں اتنا کہتے ہوئے گوری کبھی اپنے بیٹے جاغو کو ساتھ لے کر واپس اپنے گھر چلی جاتی ہے پھر سندری چڑھیا اپنے بیٹے ککو سے پوچھتی ہے ککو میرے بیٹے تمہارے ساری بات سچ سچ بتانی ہے کیا تم نے اس جاغو کے ایروپلین کو خراب کیا ہے پھرے نہیں نہیں ماما میں نے اس کے ایروپلین کو خراب نہیں کیا میں نے تو اسے کہا تھا کہ تم مجھے اپنا ایروپلین دکھاؤ لیکن اس نے مجھے کہا کہ تم ایک گریب ماں کے بچے ہو میں تمہیں اپنا ایروپلین نہیں دکھاؤں گا اور میں نے بلبلے سے بھی کہا تھا کہ تم مجھے اپنی کار دکھاؤ اس نے بھی یہی کچھ کہا تھا مجھے اچھا ککو میرے بیٹے تو اس کی ممہ ہمارے پاس یہ کہنے آئی تھی کہ آپ کے بیٹے ککو نے کہا رہی تھی پھر بادل بھی آگے سے بول پڑتا ہے ارے سندری بین آپ کا بیٹا بلکت سچ کہہ رہا ہے آپ کے بیٹی میں سا کم کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ میں بھی وہاں پر دیکھ رہا تھا وہ دونوں بچوں نے اس کو کھلنے نہیں دیئے بلکہ اس سے انہوں نے رولا دیا تھا یہ کہہ کر کہ تمہیں گریب ہو اور گریب ماں کے بچے ہو لیکن آپ لوگ تنچ نہ لو میں آپ کو پہت جیدہ کھجانا دوں گا بس مجھے ٹھیک ہول لینے دو پھر ایسے ہی آج کا دن گجر جاتا ہے اگلے دن جب صبح ہوتی ہے تو بادل اپنے دوست ککو سے کہتا ہے ارے میرے دوست کیا تم مجھے پانی پلانے کے لیے ندی پر لے کر جا سکتے ہو ہاں ہاں انکل میں آپ کو ندی پر لے کر جاؤں گا اچھا پھر بیٹھو مجھ پر اور جا کر مجھے ندی سے پانی پلاؤ پھر ککو ایسا کرتا ہے کہ وہ بادل پر بیٹھ وہ تو باگلوں پر بیٹھ کر اوڑ رہا تھا جگو اور بلبلا وہ دونوں کو ککو کو بادلوں پر بیٹھентов دیکھ رہے تھے اور جگو بلبلے سے کہتا ہے ارے بلبلے میرے دوست وہ دیکھ جگو بازنوں پر بیٹھ کر اوڑ رہا ہے واہ واہ یہ کیسے اوڑ رہا ہے یہ کیسے بادل پر بیٹھا یار جگو میں ابھی بازنوں پر بیٹھنا چاہتا ہوں ارے ککو ککو ہماری بات سنو ہمیں بھی اپنے پاس بتھالو ہم بھی بازنوں پر بیٹھ جو نہ لینا چاہتے ہیں لیکن ککو تو بات سنتا ہی نہیں ککو تو بہت ہی خوش ہو رہا تھا اور وہ خوشی خوشی کے ساتھ بادلوں میں بیٹھ کر خوٹے لے رہا تھا پھر ککو بادل کو ساتھ لے کر سیدھا ندی پر چلا جاتا ہے بادل وہاں پر جی بھر کر پانی پی جا رہا تھا بادل تو پانی ایسے پی رہا تھا کہ جیسے وہ پوری ندی ہی پی جائے گا ککو اپنے دوست بادل کو جب پانی پی کے دیکھتا ہے تو ککو آگے سے ہنس پڑتا ہے اور وہ اپنے دوست بادل سے کہتا ہے ارے انکل بادل باس بھی کرو آج مجھے تو لگتا ہے آپ نے ساری ندی ہی پینی ہے پھر بادل باہر آ کر ککو سے کہتا ہے ارے ککو میرے دوست میں پانی اس لیے پی رہا تھا کیونکہ ایک دفعہ پانی پینے سے کئی مہینے میں نکال دیتا ہوں مجھے بہت پیاس لگی تھی پہلے مجھ سے پانی کی وجہ سے اڑا نہیں جا رہا تھا اب تو میں بالکل طاقتور ہو چکا ہوں اور اب میں جوان ہو چکا ہوں اب تو میں اوٹ کر کہیں بھی جا سکتا ہوں اچھا بادل انکل اب ہمیں واپس اپنے گار چلنا چاہیے اب ہم لوگ کافی ٹینک سے آئے ہیں ککو میرے دوست میں تمہیں ایک چیز دینا چاہتا ہوں تمہیں ایسا کرو جلدی سے مجھ پر بیٹھ جاؤ میں تمہیں ایک ایسی جگہ پر لے کر جا رہا ہوں جہاں پر تمہیں بہت زیادہ کھجانہ ملے گا اچھا بادل انکل وہ کہاں پر جانا ہے چلو میں پھر بیٹھتا ہوں پھر ککو پھر سے بادل پر بیٹھ جاتا ہے بادل پھر ککو کو اڑاتے اڑاتے ایک ایسی جگہ پر لے جاتا ہے جہاں پر ایک بہت ہی بڑی گفہ تھی اس گفہ کے اندر تو اتنا زیادہ کھجانہ تھا کہ ککو دیکھ کر خیران رہ جاتا ہے ککو تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے جیسے وہ ایک خواب دیکھ رہا ہے ککو پھر اس بادل انکل سے کہتا ہے ارے بادل انکل یہ اتنا زیادہ کھجانہ یہ کہاں سے آیا ہے ارے ککو میرے دو ایسا کرو جتنا تمہیں سونا چاہیے یہاں سے اٹھا لو تم جلدی سے ایک بوکس یہاں پر اٹھا کر مجھ پر رکھو اور چلو ہم لوگ واپس اپنے گھر چلتے ہیں پھر ککو ایسا کرتا ہے کہ وہ کھجانے کا ایک بوکس بادل پر رکھتا ہے اور وہ اس بوکس کو لے کر گھر چلے آتے ہیں جب ککو لاکر اپنی ممہ کو ممہ سے میری چڑیا دے کر خیران رہ جاتی ہے اور وہ اپنے بیٹے ککو سے کہتی ہے ارے ککو میرے بیٹے یہ اتنا کھجانہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو ممہ مجھے یہ بادل انکل نے دیا ہے بادل انکل جہاں پر مجھے لے کر گئے تھے وہاں پر تو کھجانے کی کوئی کمی نہیں وہاں پر اتنا زیادہ کھجانہ تھا کہ میں خود بھی سوچ کر خیران رہ گیا کہ اتنا کھجانہ کہاں سے آیا ہے اچھا ککو میرے بیٹے یہ تو پھر بہت زیادہ کھجانہ ہے اب تو ہم لوگ اپنے بیٹے کو ایک اچھا سا کھلونا کرید کر دیں گے میں سندری بہن جی میں نے اپنے دوست ککو کے لئے کھجانہ لے کر آیا ہوں آپ کو جب اور بھی چاہیے ہوگا تو ککو کو میں نے بتا دیا ہے کہ جہاں سے اسے اتنا کچھ سونا ملے گا آپ لوگ جا کر وہاں سے کھجانہ اٹھا لانا بادل بھئیہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہماری مدد کی نہیں نہیں سندری بہن آپ نے بھی تو میری مدد کی تھی اگر آپ لوگ مجھے پانی نہ پلاتے تو شاید میں بھی مر جاتا آپ نے میری مدد کی تو اس کے بدلے میں میں نے بھی آپ کی مدد کر دی اچھا اب مجھے چلنا چاہیے کیونکہ میرے دوسرے دوست ساگر پہنچتے ہوں گے مجھے بھی اب ساگر میں جانا ہے اتنا کہتے ہوئے پھر بادل وہاں سے چلا جاتا ہے اور سندری چڑھیا اور اس کا بیٹا ککو وہ دونوں بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی امیر ہو جاتے ہیں تو شہرے دوستو اس کہانی سے میں سیکھئے ملتی ہے کہ کر بلا ہو بلا اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرو گے تو اوپر والا بھی آپ کے ساتھ اچھا ہی کرے گیا تو یہ کہانی آپ کو کیسے لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسے ہی اچھے چیف دوست کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں